جب کوئی تیارہ افغانستان کی فضائی حدود کے اوپر سے گزرتا ہے تو تالیبان حکومت ان سے ایک سرٹن رقم وصول کرتی ہے اور اس طرح وہ روزانہ ہزاروں ڈالر کمار ہیں خاص طور پر مشرق وستہ میں تنازات بڑھنے کے بعد سے کیونکہ ان حالات میں فضائی کمپنیاں افغانستان کو ایران کے روٹ سے زیادہ محفوظ سمجھ رہی ہیں لیکن فی تیارہ کتنی رقم ملتی ہے تالیبان کو اور یہ سب کل ملا کر روزانہ کتنا بن جاتا ہوگا کنسیڈرنگ روزانہ تقریباً دو سو پینسٹ تیارے افغانستان کی فضائی حدود سے گزرتے ہیں سنیے بی بی سی ریڈز کی اس قسط میں میں ہوں سمرہ فاطمہ حال ہی میں خبر رسائے ادھارے رویٹرز نے رپورٹ کیا کہ ایران اور مشرق وستہ میں فضائی حدود محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی مختلف فضائی کمپنیاں اب افغانستان کو جنوبی اور مشرقی ایشیا میں جانے کے لیے زیادہ محفوظ راستہ سمجھتی ہیں اور تالیبان حکومت نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اس سے روزانہ ہزاروں ڈالر کماتے ہیں خود ہی حساب لگا لیجئے ہر پرواز سے اگر وہ سات سو ڈالر وصول کرتے ہیں اور دن کی دھائی سو سے زیادہ پروازیں روزانہ ہوں تو پھر ہو گیا نا ہزاروں کا حساب کتاب ویسے اس وصولی کو اوور فلائٹ فیز بھی کہتے ہیں آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون کتنی اوور فلائٹ فیز لے گا تالیبان حکومت کی وزارت ٹرانسپورٹ اور ہوابازی میں شعبہ اشاد کے سربراہ امام الدین احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ کچھ مسافر تیاروں کا روٹ ایران کے بجائے براستہ افغانستان کرنے کے بعد سے اب چوبیس گھنٹے میں دو سو پینسٹ پروازیں افغانستان سے گزرتی ہیں اور مختلف کمپنیاں جیسے کی بریٹش ائر ویز لفتانزہ ائر لائنز ائر انڈیا امریکن ائر لائنز بنگلہ دیش ائر لائنز سنگپور ائر لائنز بھی اس میں شامل ہیں یاد رہے کہ تین سال پہلے جب تالیبان نے افغانستان کا اقتدار سمحالا تھا تو بریٹش ائر ویز لفتانزہ اور سنگپور ائر لائنز نے براستہ افغانستان ایشیا اور یورپ کے درمیان اپنی پروازیں بند کر دی تھی کمرشل پائلٹس اور یورپ کی کوکپٹ اسوسییشن کے صدر اتیان دیبروین کا کہنا ہے کہ مجھے تنازات والے علاقوں پر پرواز کرنا پسند نہیں کیونکہ آپ واقعی نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے اصل میں ائران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی وجہ سے ائر لائنز دونوں ملکوں کے درمیان موجود فضائی حدود کو زیادہ خطرناک سمجھتی ہیں سن دوہزار پائیس میں یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے زیادہ تر مغربی پروازوں کے لیے روسی فضائی حدود بند ہونے کے بعد ان میں سے بہت سے جہاز ایران اور مشرق وستہ کی فضائی حدود سے گزرنے لگے تھے اور اب بات کرتے ہیں اوور فلائٹ فیس کی ائر لائنز کسی بھی ملک کے اوپر سے پرواز کرنے کی ایک فیس ادا کرتی ہیں جسے اوور فلائٹ فیس کہا جاتا ہے جیسے کسی بھی ملک کو اپنی زمین کے حقوق حاصل ہوتے ہیں ویسے ہی انہیں اپنی فضائی حدود پر بھی حقوق حاصل ہوتے ہیں زیادہ تر ممالک اس فضائی حدود کو غیر ملکی ائر لائنز کو کرائے پر دیتے ہیں اور وہ ائر لائنز اس کے ذریعے پرواز کر سکتی ہیں کچھ ملک ہوائی ٹرافک کنٹرول کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں فیس کا کچھ حصہ ان سروسز کے لیے ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیس کتنی ہوگی یہ کون تیہ کرتا ہے مختلف امالک فیس کا تعیون مختلف پیرامیٹرز کے مطابق کرتے ہیں مثال کے طور پر کیانیڈا میں فیس جہاز کے وزن اور فاصلے کو مدنظر رکھ کر تیہ کی جاتی ہیں امریکہ صرف جہاز کی جانب سے تیہ کیے جانے والے فاصلے کو دیکھ کر یہ فیس تیہ کرتا ہے بعض اوقات ائر لائنز بھاری فیس سے بچنے کے لیے لمبے روٹس بھی لے لیتی ہیں لیکن کسی ملک کے فضائی حدود سے بچنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کسی ملک سے بھی زیادہ بڑی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر امریکہ کی فضائی حدود فلیپینز تک پھیلی ہوئی ہیں لیکن زمین کے اوپر پرواز کرنے کے مقابلے سمندر پر پرواز کرنے سے کم خرچاتا ہے یہ بھی نہ بھولیں کہ پانی کے اوپر سے پرواز کرنے میں کم لاغت تو آتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ ائر لائنز کو اب بھی امریکہ کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے چاہے وہ صرف آسٹریلیا سے جاپان تک ہی جا رہی ہوں دیگر ائر لائنز جنہوں نے اپریل دوہزار چوبیس میں افغانستان کے لیے اپنی پروازوں میں اضافہ کیا ان میں ٹرکیش ائر لائنز، تھائے ائر ویز اور ائر فرانس کا کئی ایل ایم گروپ شامل ہے کئی ایل ایم گروپ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کی معلومات کی بنیاد پر کئی ایل ایم اور دیگر ائر لائنز افغانستان سے صرف محفوظ راستوں سے اور زیادہ بلندی پر ہی پرواز کر رہی ہیں تائیوان کی ائر ایوہ جس نے تقریباً ایک ماہ قبل ہی افغانستان کی فضائی حدود کا استعمال شروع کیا انہوں نے روائٹرز کو بتایا کہ وہ حفاظت، موجودہ بینل اقوامی صورتحال اور فلائٹ ایڈوائزری کی بنیاد پر ہی راستوں کا انتخاب کرتی ہے بی بی سی ریڈز بی بی سی ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ بی بی سی اردو کی ویب سائیٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے